بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جہان نے سولہ سو سات میں کابل جاتے ہوئے یہاں پر قیان کیا تھا اور یہاں پر مشلی کا شکار بھی کیا تھا جس کا انہوں نے خود بھی تذکرے کیا ہے مزید ہم آپ کو یوہ گارڈن کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے تو پھر چلتے ہیں یا ویڈر کی طرف ہمارے ساتھ جڑے رہے مزید 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 ہمارے ساتھ جڑے رہے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغل حکمران شاہ جہان نے یہاں پر قیام کیا تھا شاہ جہان کی تخت نشینی کے بعد سولہ سو انتالیس میں قابل جاتے ہوئے یہاں پر قیام کیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا جس میں طالب فوارے پر باغبارہ وغیرہ اور کمرے چھرت پانی کے ہمام دوبارہ بنائے گئے اس باغ کو باغ بہشت اور مقام میں گلستان ارم جیسے القابات سے بھی نوازا گیا اور یہ واہ گارڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں دو عزت صاف ستھرے پانی کے طالب ہیں جن میں ہزاروں مچھلیاں اور لوگ بھی شوخ سے تھنڈے پانی سے نہاتے ہیں کچھ عرصہ قبل اس پر پنجاب کی حکومت کی نظر پڑ گئیں اور اس کو ٹھیکے پر دیا گیا اور سیکورٹی کا بھی تھوڑے بہت احتمال کیا گیا اور اس کو بنایا سمارہ آ گیا اور اس نے پرانی امارتوں کے عرد گرد جانیاں بھی لگائی گئی اور کیمرے بھی نسب کر دیا گئے اب پرانی امارت میں جانے کی اجازت نہیں ہے موسیقی 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 ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ واہ گارڈن کا سیر کیا ماشاءاللہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل حقانی جلاک سبسکرائب کریں اور بل ایکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں ابھی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ